مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا باپ جی جتنے لوگ آج تیرے کلام کو سنیں خدا باپ جی وہ سب تیرے کلام کا حض اٹھائیں اور خدا باپ جی میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا اور خالی کر کے ٹوٹلی طور پر تیرے حضور پیش کرتا ہوں اپنی تمام تر سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو وصوصوں کو تیرے حضور رکھتا ہوں کہ میرے خیال میرے ارادے میری سوچیں میرے وصوصے جو ہیں خدا باپ وہ تیرے مطابق کچھ بھی نہیں ہیں ان کو مجھ سے دور کر اور خدا باپ جی مجھے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک چھو لے اور میری ہونٹوں اور زبان کو چھو اور پاک کر تاکہ جو کچھ خدا باپ کلیسیہ کو تو بیان کرنے کو ہے خدا باپ کلیسیہ کے بند ذہنوں کو کھول دے اور من کی آنکھوں کو کھول اور دل کے خیالوں کو سوچوں کو بدل دے اور ان کے بحرے کان کھول جائیں اور دماغ کھول جائیں تاکہ تیرے کلام کی سچائی کو وہ جانے اور اس کا حیز اٹھائیں اور اس سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے بڑی قدرت کا مالک ہے دل سے اس بات کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا باپ کہ تُو سنتا ہے تُو نے سن لیا اور تُو نے اپنے الہی بھیدوں سے خدا باپ بھر دیا ہے دل سے تیرا شکر گزار ہوں اور تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں آمین سم آمین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں کو اور تمام سننے والوں کو جو آج کے اس کلام کو سنیں گے ان سب کو خدا ان یسو کے نام سے آپ سب کو اس کے سپرد کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ خدا باپ آپ کا من اپنی طرف لگائے تاکہ آپ اس کے بیدوں کو اسٹیان سکیں اور ان پر عمل کرنے کے لائق ہوں تو میرے عزیزو ایک ور پھر سے خداوند یسو مسیح کے عزلی اور عبدی نام میں آپ کو سلام خداوند آپ کو صحت اور تندرستی بخشے میرے پیارے عزیزو آج کا جو کلام ہے یہ اس دعا پر ہے جسے ہم دعا ربانی کہتے ہیں جس کے لئے شاگردوں نے اور تمام لوگوں نے خداوند یسو مسیح کے سامنے اپنے آپ کو سرندر کیا اور انہوں نے اس سے عرض کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تاکہ ہمیں دعا کرنا آجائے تو خدا باپ نے ان کو پھر دعا بتائی اور سکھائی اور جو اس نے سکھائی آج اسی پر ہم بات کریں گے کہ اس نے اس دعا میں جس کی آج کوئی بھی انسان کوئی اہمیت نہیں سمیتا اور اس دعا کو جب پڑتا ہے تو اس طور سے پڑتا ہے کہ بس وہ جس طرح کوئی چارہ کترہ جاتا ہے اسی طرح اتنی سپیٹ میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑ گئے اور کیا بول گئے جبکہ یہ وہ دعا ہے جو کوئی بھی آپ دعا نہ کریں کوئی بھی آپ کے اپنی دلی دعا نہ کریں تو آپ صرف پورے من کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اسی دعا کو اگر آپ اس کے حضور ہر روز پڑ لیں اور بول لیں اور اسے مانگ لیں تو خدا دنیا کی تمام تر نعمتیں اور برکتیں اور بخشیں آپ کو عطا کرے گا اور تمام سوج بوج اور خدا آپ کو اپنے کلام کی حکمت سے بھر دے گا اور خدا آپ کی زندگی کے تمام معاملات سیدھے کر دے گا اور آپ کی زندگی میں آپ خدا کے موجزات کو دیکھیں گے خدا آپ کو موجزات سے بھر دے گا مگر اگر اس دعا کو پورے من سے کوئی سمجھ پائے یہ نہائیت ضروری ہے سو آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ پرنسیپل جو کے خاص طور پر سمجھنے کے لائق ہیں مگر کوئی انسان ان پر گوھر نہیں کرتا بس اتنا جانتے ہیں کہ ساری عبادت کر لیں چار گھنٹے کی کر لیں چھ گھنٹے کی کر لیں آدھے گھنٹے کی کر لیں بس دعا کرنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا ہم نے بولنی ہے بس آمین کہ کہ چلتے بننا مگر نہیں سوچا کہ خدا نے مجھے اس میں کیا سکھایا ہے اور جو کچھ اس نے مجھے سکھایا ہے کیا میں اس پر عمل پیرا ہوں کیا میں وہ کچھ کر رہا ہوں ایسا کبھی نہیں سوچا کہ ایسا کچھ سوچے کہ مجھے جو اس نے ان الفاظ میں سکھایا ہے میں اس کو سمجھ سکوں اور جان سکوں اور اس پر عمل کر سکوں میرے عزیزو ہم اس کا آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو اے ہمارے باپ اس پہلے باپ کے ہی لفظ کو ہم لیتے ہیں کہ اس نے کیوں ایسا کہا کہ کہ اے ہمارے باپ اس سے پہلے ہم اگر کلام خدا کو دیکھتے ہیں اول ٹیسٹرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے جب ہم اول ٹیسٹرمنٹ کو پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو ایک دو جگہوں پر ایسا آیا ہے کہ اے خدا باپ تو ہمیں تو تو ہمارا باپ ہے لیکن جس طور سے باپ ماننا تھا ماننا چاہیے تھا لوگوں نے اس کو نہ مانا اور خدا کو ایک بہت خوفنا خستی سمجھ کر جانتے رہے اور بس یہی خوف تھا کہ خدا جبار ہے کہار ہے وہ معاف نہیں کرتا لیکن نہیں جانتے تھے کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے کوئی اور حال ہی نہیں ہے ان گناہوں کی تو سزا ہی ہے پھر جو آج کوئی بھی انسان باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اسی طرح کی سزا آج بھی دیتا ہے جب بیٹا باپ کے خلاف چلتا ہے تو باپ اس کو سختی سے پیش آتا ہے اسے پنشمنٹ دیتا ہے تو خدا نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب انسان کو اس نے بتا دیا کہ تو یہ کھائے گا اور یہ نہیں کھائے گا تو مرے گا تو پھر انسان نے جب وہی خطہ کی تو پھر موت تو واقعہ تھی میں بہت عرصہ گزرا خدا نے اپنے گھر سے نکال دیا ہم سب جانتے ہیں تو ایسا نکالا کہ نکالا تو اس نے اس لیے کہ یہ بہت جلد میری طرف رجوع کر لے گا لیکن انسان نے رجوع نہ کیا خدا نے بارخوا طریقے ازمائے اپنے نبیوں کو بھیجا پیامبروں کو بھیجا فرشتوں کے تھرو خدا نے پیغامات بھیجے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس نے اپنے کلام کے پیغامات انسان کو دیئے اور اصول دیئے تس احکام دیئے بہت کچھ اس نے دیا لیکن انسان تو بھی اس کو سمجھ نہ پایا اور اس کو باپ نہ مانا آخر کار اس نے خود جب فیصلہ کر لیا کہ وہ خود سے اب اس کا حل جو ہے وہ کرے گا تو پھر اس نے کوئی پیامبر اور نہیں بھیجا اور کوئی نبی اس نے نہ بھیجا بلکہ وہ خود سے نیچے آ گیا اپنے اس انسان کے لیے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے کریئٹ کیا تھا اس کے لیے وہ خود سے زمین پر آ گیا اور میرا اور آپ کا جسم لے کر وہ ہم میں آ مجود ہوا ہمارے جیسا بن گیا تاکہ ہم اس کو پہچان لیں کہ اس روپ میں وہ ہمارے ساتھ ہے بہت سی پیشنگوئیاں بھی پہلے ہوئیں اور شروع میں بھی اس نے بتا دیا تھا اگر پدائش کے تیسرے باپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس نے یہی بتایا کہ میں ایک اس دنیا میں سے یہ دنیا جو میں نے بنائی تھی جسے میں نے کسرت بخشی تھی اور اس کسرت کو جس نے برباد کیا ہے میں اس کو برباد کرنے کے لیے اسی میں سے ہی ایک صورت اسی طرح کی پیدا کروں گا اور وہ ہی اس دنیا کو اس کسرت کو برباد کرنے والے کو سزا دے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا اور اس کی ساری اختیارات اور اس کی ساری حکومت جو ہے وہ اسے چھین لے گا یہ اس نے اسی وقت فرما دیا تھا لیکن اس نے انسان کو موقع فرام کیا کہ انسان خود سے اس کی طرف رجوع کرے اس لئے پیامبر بھیجے نبی بھیجے سب کچھ کیا لیکن یہ انسان تس سے مس نہ ہوا اور ہمیشہ کی موت کے ہی حوالے جاتا رہا جاتا رہا اور خراب کرنے والے کی تسلط میں ہی رہا لیکن خدا نے بنایا تھا خود سے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنیا تھا کریئٹ کیا تھا خدا اس کی اہمیت کو جانتا تھا اور خدا اس سے بے پناہ محبت رکھتا تھا کیونکہ اس کا باپ تو وہ ہی تھا کریئٹ کرنے والا تو وہ ہی ہے خدا ہی ہے تو اس سے پیار کرتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے جب ہم نہیں سمجھ پائے تو پھر ہمیں سمجھانے کے لئے اس کو میرا اور آپ کا روپ لینا پڑا تو اس نے لیا اور جب اس نے پھر اپنا آپ ظاہر کیا تو تب اس کے کام دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں بتا کہ ہم دعا کس طرح کریں تب اس نے اس طرح فرما کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو اے ہمارے باب تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے یہ پہلے شبد ہیں جو اس نے سکھائے کہ اس طرح کہو اقرار کرو کہ میں تمہارا باپ ہوں مانو اس بات کو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں ایک باپ ہی ایسی ہستی ہے جو پیار کرتی ہے ہر انسان کے ساتھ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو آپ اپنے پیار کا اندازہ کریں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو اپنے بچوں کے لئے ایک باپ جو ہے وہ کسی بھی مشکل کو سامنے نہیں رکھتا اور اس مشکل کا وہ مقابلہ کر لیتا ہے کس کے لئے اپنے بچوں کے لئے وہ دھوب سے نہیں ڈرتا وہ تفانی اندھیوں سے نہیں ڈرتا وہ بارشوں سے نہیں ڈرتا وہ برف سے نہیں ڈرتا وہ ہر طرح کی سخت سے سخت محنت اپنے بچوں کے لئے کر لیتا ہے اور اگر ان بچوں سے قصور ہو جائے تو اس کی سزا خود بھی بھگتنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے جرمانے بھی پے کرتا ہے کہ میں کسی طرح میرا بیٹا بچ جائے وہ اپنی جان تک کی بھی پرواد نہیں کرتا ایک باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے آپ سب لوگ جن میں باپ ہیں آپ وہ اپنے دل سے سوچیں کہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور جو آپ کو بنانے والا ہے جو ہمارے سب سے پہلے پیرنٹس جو ہیں ان کو بنانے والا ہے وہ ان کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے اور محبت رکھتا تھا لیکن انہوں نے جب اس کی نافرمانی کر کے اس محبت کو نہ سمجھا تو پھر پنش تو اس نے دینی تھی لیکن تو بھی وہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کو میں پنش کہا تک دیتا رہوں گا یہ اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں رہی تب اس نے یعنی کہ وہ بتانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہماری صورت میں دھارن کیا اور ہمیں سکھایا تو تب ہمیں سکھا تو پھر یہ کہا گیا کہ پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا ہی نام پاک مانا جائے کیسے مانا جائے کیونکہ تو ہی کریئٹر ہے تو ہی باپ ہے اور تو ہی بے ہد بزرگ ہے کیونکہ تیرا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے تیری بزرگی ایسی ہے جو لا محدود ہے تو ایسا بزرگ ہے اور تو ہی پاک ہے تجھ جیسا پاک کوئی ہے نہیں کیونکہ تو پاک ہے تو اتنی پاک محبت ہم سے کرتا ہے کہ تو ہماری خاطر اپنا حقیقی روپ جو تیرا ہے اس کو تیرا ایک طرف کر میرا روپ لے لیا تاکہ میں جس موت کے مو میں جا رہا ہوں اس موت سے بچنے کے لیے میں تجھے پکار لوں اور تیری بزرگی کو اور تیرے باپ ہونے کو پہچان لوں کہ تو ہی میرا باپ ہے اور تو ہی مجھے بچا سکتا ہے کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکتی تو میں تیری اس بزرگی کو ایکسپٹ کرتا ہوں میں تجھے باپ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ تو ہی میرا باپ ہے اور تو ہی پاک ہے اسی لیے تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور تو مجھ نہ پاک کو پاک کرنا چاہتا ہے یہ اقرار اس نے ہم سے لیا کہو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا ہی نام پاک مانا جائے کیونکہ میرا اور آپ کا باپ جو ہے وہ آسمان پر ہی رہتا ہے عالم بالا اس کا تخت ہے اور وہ وہیں پر رہتا ہے لیکن اس نے وہ تخت چھوڑا اور میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آگیا اور میرا اور آپ کا روپ دھارن کر میری اور آپ کی صورت لے کر وہ آگیا تاکہ ہمیں بچالے اس موت سے جو ہمیشہ کی موت ہے لیکن وہ اقرار لیتا ہے کہ یہ اقرار کرو کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی بزرگی کے لائک ہوں اور میں ہی پاک ہوں مجھ جیسا پاک اور کوئی معبود ہے نہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یہ پہلا اصول ہے اس دعا کا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا ہی نام پاک مانا جائے اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ تیرا ہی نام پاک مانا جائے پہلا اصول پہلا پرنسپل پہلا ستون اس دعا کا اب دوسرا کہے تیری بادشاہ ہی آئے جس طرح تو آسمان پر بادشاہ کرتا ہے اور تو اس آسمان پر جو حکم کرتا ہے تو وہ مانا جاتا ہے اور تو بادشاہ ہے آسمان کی ساری مخلوقات کا اسی طرح تو میرا بھی بادشاہ ہے یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیری بادشاہ ہی ہم اس کی بادشاہ ہی چاہتے ہیں وہ کہتا کہ مانگو کہ میری بادشاہ ہی ہو جیسے میں آسمان پر بادشاہ ہوں ویسے ہی میں زمین پر بھی ہوں کیونکہ اگلی بات ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ تیری بادشاہ ہی ہے اور تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو زمین پر کون ہے میں اور آپ ہیں اور ہمارے ہمارا دل بھی یہ اس کی زمین ہے وہ کہتا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ میری بادشاہ کو تسلیم کرو کہ میں ہی بادشاہ ہوں اور جس طرح میری مرضی اسمان پر پوری ہوتی اسی طرح زمین پر بھی میری مرضی کو پورا کرو یہ دوسرا پرنسپل ہے اس کی بادشاہ کو ماننا اور اس کی مرضی کو ماننا اس کی مرضی کو جاننا اور اس پر عمل کرنا مجھے وہ کرنا ہے جو اس کی مرضی ہے خدا آپ کو برکت دے یہ دوسرا ستون ہے دوسرا اصول ہے پرنسپل ہے ہم اس ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سوچتے جائیں کہ کیا ہم دل سے ان باتوں کو اسی طرح لے رہے ہیں یا پھر خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں ان باتوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں اس اگلی بات ہے کہ تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی یہ کتنی باتیں ہو گئیں تو ہمارا باپ ہے ہمارا بزرگ ہے اور خوراک بھی جو اس کا کلام ہے تازہ کلام وہ ہر روز دیتا تھا خورا مقدس موسیٰ کو کہ یہ یہ کہہ دیں ان کو بتا دیں یہ ان کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ کلام ہے اس پر عمل کریں گے تو ہمیشہ جیتے رہیں گے وہ روحانی خوراک ہے میرے اور آپ کی روح کی خوراک ہے اس کا کلام تو یہ دونوں چیزیں ہی کہ ہمیں فرماتا ہے کہ دونوں خوراکیں جو ہیں بدنی خوراک بھی اور روحانی خوراک بھی یہ مجھ سے لیں اور مجھ سے کہو کہ یہ میں تمہیں دوں اس لیے اس نے اس طرح سکھایا کہ تو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں پھر دے کل دی تھی آج بھی دے ہر روز مانگو ہم بدنی روٹی تو ضرور مانگتے ہیں اسے جو جسمانی لحاظ سے ہمیں طاقت دیتی ہے مگر جو میری اور آپ کی روح کو طاقت دیتی ہے اس خوراک کو ہم اگنور کرتے ہیں میرے عزیز یہ چوتھ حاصل کیا مجھے اور آپ کو اس کو اگنور کرنا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے پانچ آج نے کہا سب سے پہلے یہ بات کہو جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر وار محاف رومیوں کے خط میں اس کا بارہ چپٹر ہے جس میں کہتا ہے کہ انتقام نہ لو انتقام لینا میرا کام ہے بلکہ تیرا دشمن تیرے پاس آئے تو تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اسے کھانا کلا پانی پلا اور اس کے لئے دعا کر اگر تو ایسا کرتا ہے تو تو گویا اس کے سر پر انگاروں کا ڈیر لگاتا ہے لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تو اپنے سر پر انتقام کی آگ رکھتا ہے تو تو اپنے سر پر انگاریں ڈال رہے ہیں تو اس بات کو ہم سوچیں کہ یہ جو پانچویں اصول ہے جو ستون ہے پرنسپل ہے اس دعا کا پلر ہے کیا ہم ایسا کر رہے ہیں ہم میں اور آپ ہم انتقام سے بھرے رہتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے جبکہ وہ یہ فرما رہا ہے کہ کہو کہ میں معاف کرتا ہوں تو جب تو معاف کرے گا تو میں آسمان پر بیٹھا جو گناہ تو کرتا ہے اور تو گناہ کرتا بھی اور جانتا بھی نہیں ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اپنے آپ کو تو پاک سمجھتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ پاک تو خود بھی نہیں ہے تو اگر تو اس کو معاف کرے گا جو تیرا قصور وار ہے تو پھر جو تیرے قصور ہیں وہ میں تجھے معاف کر دوں گا آسمان پر بیٹھا ہوا میں معاف کر دوں گا کیونکہ تیرے دل میں رحم آیا اور تو نے اپنے دشمن پر رحم کیا اور تو نے انتقام کی نہ سوچی تو نے اس کو معاف کر دی اس لئے میں بھی تجھ پر رحم کروں گا اور تیرا گناہ تجھے معاف کرتا ہوں اور کر کے تجھے میں اپنا فرزند اپنا بیٹا بناتا ہوں کیونکہ تُو نے میرے حکم کی فرما برداری کی ہے تو جب بیٹا باپ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو باپ اس کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے قصور وار کو معاف کر رہے ہیں ہم اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے انتقام نہ لے اور وہ ہمیں معاف کر دے ایک اور بھی بات رومیوں میں لکھی ہے تو کون ہے جو کسی دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے تو کیا ہے کیا تو خود سمجھتا ہے کہ تو بالکل پاک ہے جب کہ تو اس سے بھی بڑھ کر زیادہ گناہ کر رہا ہے لیکن تم معاف کرتے اسی طرح میں بھی تم لوگوں کو معاف کروں یہ پانچ وہاں ہے اور چھٹا جو اس نے بتایا جس طرح ہم اپنے قصور اور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر اور ہمیں ازمائش میں نالا اٹھو جاگتے رہو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو غفلت کی زندگی کو دور کرو اور میرے حضور جاگتے رہو تاکہ جب میں آؤں اپنے حقیقی جلال میں تم کو لینے کے لئے تو میں تمہیں جاگتا ہوئی پاؤں تمہیں کسی قسم کی سوستی لاغری لاچاری نہ ہو کہ میں اس سوستی اور لاغری اور لاچاری کی وجہ سے تُو کو ازمائش میں میں ڈال دوں اور اس وقت تک تجھے میں ڈال رکھوں گا جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے کہ خدا میں آئندہ اس طرح کی غفلت نہ کروں گا اس غفلت کو ہر طرح سے سمعین کی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ سمجھ لوگ دنیا کی سمجھ کی بات کرتے ہیں اور دنیا کی بات اس طرح بھی ہے کہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سست گھٹنے خدا کو پسند نہیں ہے کیونکہ جو سست گھٹنے رکھتا ہے وہ اتھالی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کچھ نہیں پاتا ہے کیونکہ کچھ کام کیا کچھ کمایا ہوگا تو پھر اس کو کھانے کے لئے بھی کچھ ملے گا تو اس کے گھٹنے ہی سست ہیں وہ اٹھتے ہی نہیں چلتے ہی نہیں اور وہ ہاتھ کام کرتے نہیں ہیں اور دل دماغ اس کے کام کرتے ہی نہیں تو پھر کھانا اس کو کھانا سے مل جائے گا پھر تو خدا کو یاد نہیں کرے گا اس کے حضور رمیشہ اپنے آپ کو جھکائے نہیں رکھے گا اگنور کرے گا بھول جائے گا تو پھر ازمائش میں پڑے گا اس لئے اس نے فرمایا کہ جاگتے رہو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو تو اس بات کا بھی اس طرح اقرار کرواتا ہے کہ میرے حضور یہ دعا کرو کہ ازمائش سے بچے رہو تو کہ ہمیں ازمائش میں نہ لہ لیکن وہ کبھی ازمائش میں پھر بھی لے لیتا ہے یہ بات بھی جاننے والی ہے مگر وہ ازمائش میں جب لے لیتا ہے تو پھر اس ازمائش میں سے نکلنے کی را بھی وہ رکھتا ہے اور بتا دیتا ہے اس طرح نکل جائے تو ہم اگر اپنی غلطیوں کی وجہ سے ازمائش میں پڑھتے ہیں تو جب پھر سے اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں نکلنے کی را بتا دیتا ہے ہمارے لئے سورسز پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس ازمائش سے نکل جائیں اور سرک رو ہو جائیں اس لئے یہ چھٹا اصول ستون ہے اس دعا کا ستون ہے یہ تو اسی طرح میرے عزیز ہو اب ساتھویں اصول کی طرف آتے ہیں تو ساتھویں اصول پر بھی ستون جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ بادشاہ اور قدرت اور میرا جلال میرا روب میرا دب دبا ہمیشہ کے لئے میرا ہی رہے میرا ہی ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں جس کے لئے اور مجھ جیسا کوئی معبود اور ہے کوئی نہیں جس کی تم بادشاہ بھی مانو اور اس کی قدرت کو بھی مانو اور اس کے جلال کو بھی اس کے روب کو اس کے دب دبے کو اس کی حکومت کو جانو مجھ سے بڑا نہیں ہے کوئی اس لئے وہ ساتھوہ حصول جو یہ بتاتا ہو اور میرے ہی تابع بھر ہو کر تمہیں چلنا ہے سو میرے عزیز بھائیو اور بہنو بیٹو اور بیٹیو اور بزرگو اور بچو آج جو یہ کلام خدا کا سنتے ہو اس کو جانو اس کو مانو دل سے جانو اور دل سے مانو اور یہ سات اصول سات ستون اس دعا ان کو سمجھ لو جب اس پر سمجھ کر چلو گے تو یہی سات اصول آپ کو پوری بائبل کی اور پوری کلام خدا کی سیر کرا دیں گے اور آپ پوری بائبل مقدس میں پھر جہاں جہاں بھی اس کے یہ ستون یہ پلر آپ کو نظر آئیں گے آپ ان کو مانیں گے اور ان کو جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور کرتے رہیں گے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی بزرگی کو مانتے رہیں گے اس کے جاو جلال کو مانتے رہیں گے اور اس کی اس بات کو پورے طور پر جان جائیں گے کہ اس کا نہ شروع ہے اور نہ آخر ہے کوئی وہ عزل سے ہے اور ابت تک وہی ہے تو پھر اس بات کو جب لے کر آپ اس دعا کو اس کے حضور بیان کروگے اپنے موہ سے بولوگے تو جس طرح وہ لا محدود ہے اور جس طرح اس کا نہ کوئی شروع اور نہ آخر ہے اسی طرح آپ کی زندگی کی بھی جو ہے وہ پھر ایسی ہی ہوگی ابت تک آپ لوگ جیتے رہوگے اور ایک ادنا سے خادم نے آپ کے حضور پیش کیا ہے اور اس ایمان کے ساتھ کہ جب سب لوگ سنیں گے تو پھر اس بید کو سمجھ جائیں گی تو میرے عزیز بھائی اور بہن بیٹو اور بیٹیو اس بید کو اس راز کو جانے کہ یہ دعا کتنی ضروری ہے اور کتنی ہی اس کے دل جمعی کے ساتھ اس جوا کو جاننا چاہیے میں وہ انگلیس کا الفاظ میرے موں میں نہیں آرہا important سمجھ نہ ہے کہ یہ میرے لئے بڑی important ہے اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر یہ دعا ربانی جو ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں تو یہ جاننا ہے اور ماننا ہے تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا ود آپ کو بڑی برکت دے بڑی برکت دے اور بڑی برکت دے آمین سم آمین